پیارے طلبہ ہم دیکھ رہے ہیں جماعت حفظوں کا سبق نمبر 10 مراتح حکومت کی توسی جیسا کہ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ باجراؤں نے بھوپال میں نظام کو شکست دی اس کے بعد نظام نے مراتحوں کو مالوہ کی سوبے داری دلوانے کی آمی بھر لی وعدہ کر لیا اب اس کے بعد دوسری جانب باجراؤں میں دیکھا کہ کوکن کی ساحی پٹی پر وسائی اور تھانہ کے علاقوں پر پرتگالیوں نے خفظہ جمع ہوئے تھا اور پرتگالی اپنی ریایہ پر ضرم کرتے تھے ناہخ تقلیب دیتے تھے زیادہ محصول وصول کرتے تھے اس لیے باجراؤں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ بسائی اور تھانے یعنی کہ کوکن کے ساحلی پٹی کے جو علاقے ہیں ان کو اپنے خفظے میں لینا ضروری ہے اسی مقصد کے تحت باجراؤں نے اپنے بھائی چیمہ جی اپا کو بڑی فوج کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ جائیں اور کوکن کی پٹی کے ساحلی علاقے جو ہیں وسائی اور تھانہ اس کو اپنے خفظے میں لے چیمہ جی اپا بڑی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے اور انہوں نے تھانہ اور آس پاس کے علاقوں کو فتح کر دیا اب اس کے بعد سترہ سو ونچالیس میں وسائی کے خلے کا محاصرہ کیا خلے کو گھیر دیا یہ نہایت مضبوط کلا تھا پرتگالی بھی بڑے ہوشیار تھے ان کے پاس آلہ فسم کے حدیار تھے بڑی شاندار توپے تھی وہ بھی ان کا بڑی بہدوری کے ساتھ ڈٹ کر مخابلہ کر رہے تھے ادھر سے مراتا فوج ادھر سے پرتگالی فوج پرتگالی فوج خلے کے اندر تھی کیونکہ انہوں نے محاصرہ کر لیا اب مسلسل محاصرہ انہوں نے جاری رکھا پیچھے نہیں کر رہے اور مسلسل لڑائی لڑتے ہوئے آخر کار چیمہ جی اپا کو پتہ حاصل ہو گئی اس طرح سے انہوں نے وسائی کا قلعہ اپنے خفزے میں لے دیا اسی کے ساتھ ساتھ پرتگالیوں کا بہت سارا علاقہ بھی انہوں نے اپنے خفزے میں کر لیا لیکن دوسری جانب ایران کے بادشاہ نادر شاہ بڑی فوج کے ساتھ دہلی پر حملہ کیا اور وہاں پر لوٹ مار شروع ہو گئی وہاں کی دولت کو وہ حاصل کرنے لگے پھر شاہو مہاراج کے حکم سے باجی راؤ بڑی فوج کے ساتھ نکلے تاکہ وہ نادر شاہ سے محابلہ کریں اور انہیں شکست دیں لیکن باجی راؤ کے برحان پور پہنچنے تک ہی نادر شاہ اور ان کی فوج دہلی سے بہت زیادہ تعداد میں بہت ساری دولت لے کر وہ اپنے ودن واپس لوٹ چکی تھی اس کے بعد اپریل سترہ سو چالیس میں نرمدہ کے کنارے راوے کھیڑی کے مقام پر باجی راؤ کی موت ہو گئی جو یہ بہت امدہ قسم کے سپاہی بہت بہت سپاہی بہت نیڈر سپاہی تھے اور ان کی وجہ سے مراتھاؤں کی طاقت بہت بڑھ گئی تھی اور مراتھا حکومت کی توسی میں مراتھا حکومت کو طاقتور بنانے میں باجی راؤ کا بہت بڑا ہاتھا تھا ان کی وجہ سے مراتھا حکومت بہت طاقتور ہو جی تھی لیکن ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے اسی طرح سے باجی راؤ بھی سن سترہ سو چالیس میں اس دنیا کو رخصت کہا اور اس دارے پانی سے کوچھ کر دیں موسیقی